اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل وی ایکس الیکس پل تو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھنے جا رہے ہیں سپر اڈوانس ڈیٹا انٹری سافٹ ویر جو آپ نے انٹرنیٹ پہ پہلے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی ہوگی اس کا پارٹ ون پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہ پارٹ ٹو اور فائنل ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ بہت لطف اندود ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند ہوگی تو شروع کرتے ہیں اس کا ڈیمو یہاں پہ میں نے فارم پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ اڈوانس ڈیٹا انٹری فارم ہمارا اوپن ہو گیا یہ یعنی کہ یہاں تک کپاٹ آپ نے کل سیکھ لیا تھا تو یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں ڈیٹا بیس اور یہاں تک جناب آپ نے سارا کام کال والے ویڈیو میں سیکھ لیا تھا نیو فیڈ کیسے بنانی ہے ڈیلیٹ کیسے کرنی ہے شیٹ کو رینیم کیسے کرنا ہے انزلٹ شیٹ کیسے کرنا ہے انٹر نمبر آف کالم جو ہیں یہ یہاں پہ اپنے کیسے دینے ہیں تو اب آج کی ویڈیو میں ہم کیا سیکھیں گے آپ سیکھیں گے فارم کا یوز کرنا ہے اس میں آٹومیٹک ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے یوزو فارم کو کیسے یوز کرنا ہے تو میں اوپن فارم پہ کلک کرتا ہوں وہ آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں اس کا تو اوپن فارم پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں یہ جو ہماری ڈیٹا بیس ہے میں اس کو بند کر کے ذرا نیچے کرتا ہوں تو یہاں پہ جناب یہ ہماری ڈیٹا بیس ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارا ڈیٹا ہے یہ ہے ڈیٹا بیس شیٹ کا نیم ہے یہاں پہ تو وہی والی اس نے سیکھٹ کی یہاں پہ دیکھیں اس میں فیلڈ کتنی ہے اس میں چھے فیلڈ تو یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے فیلڈ یہ آٹومیٹکلی لسٹ باکس یہاں پہ اپ ڈیٹڈ ہے اور یہاں پہ آپ کا فیلڈ آگے ساری سیریل نمبر نیم یہاں پہ دیکھتے جائیے سر نیم ایڈریس سٹی اور سٹیٹ تو یہاں پہ ہے جی ایڈ اپ ڈیٹ کا بٹن اور یہاں سے آپ ڈیٹا سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جیسا کہ یہ چار نمبر تک ہمارے پاس ہے تو یہاں پہ یہ میں تین نمبر ڈیٹا جو اس کو سرچ کرتا ہوں سرچ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں تین نمبر ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا یہ تین نمبر ڈیٹا ہمارے پاس ہے ماجد علی ABDLHRNWFP دیکھیں اسی طرح یہاں پہ اگر سرچ کرتا ہوں میں چار نمبر ڈیٹا تو سرچ پہ کلک کیا تو یہ والا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا اس طرح اگر اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ ڈیلیٹ پہ کلک کریں گے اور یہ ڈیٹا آپ کا یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے جیسا کہ دیکھیں میں آپ کو کرب کے دکھاتا ہوں جیسے ڈیلیٹ بھی کیا تو یہاں پہ یہ ڈیٹا یہاں سے بھی ریموو ہو گیا اور یہاں پہ ڈیلیٹ ہو گیا اور یہاں پہ میسج آگیا کہ ڈیٹا لیٹ ہو گیا اس طرح اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ نیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے آٹومیٹکلی نیکسٹ نمبر فور جو ہے سیریل کا اور جنیٹ ہو گیا اور یہاں پہ آپ نیم لکھئے فرض کرو میں نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ علی اور سر نیم میں لکھ دیتا ہوں رضا اور اڈریس میں کر دیتا ہوں یہاں پہ ایف ایس ڈی اور سیٹی کا نام ہم دیتے دیں یہاں پہ جی آر ڈی ویو اور سٹیٹ جو ہے یہاں پہ پنجاب اب ہم نے اس ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہے تو جیسے ہی یہاں پہ ایڈ اپ ڈیٹ پہ کریں گے یہ دو اپشن ہیں اگر یہاں پہ کوئی ڈیٹا آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر نیے ایڈ کرنا اس کو یہ چار نمبر اگر یہاں پہ مل گیا تو یہ اس کو اپ ڈیٹ کرے گا اگر نہیں ملے گا تو نیے سری سے یہ ایڈ کر دے گا اب میں ایڈ پہ کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی ایڈ پہ کلک کیا یہاں پہ بھی ڈیٹا آپ ڈیٹ ہو گیا اور یہاں پہ جیسے ہی میں ڈیٹا ایج بین سکسیسفلی اپ ڈیٹ کے میسج کو اکے کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ کا ڈیٹا آپ ڈیٹ ہو گیا اب میں نے کیا کرنا تھا کہ یہی والا جو ہمارا ڈیٹا ہے ماجد کا اس کو میں نے ایڈٹ کرنا تھا تو میں اس پر ڈیبل کلک کرتا ہوں تو یہ ماجیک کا ڈیٹا آگیا اب یہاں پہ یہ جو اس کا سیٹی ہے سیٹی میں نے اس کی کرنی ہے ایچ ایف ڈی اور اس کا جو اڈریس ہے یہ میں نے کرنا ہے یہاں پہ جی جو جے آر ایٹی لکھ دیتا ہوں اس کو میں اب جیسی کلک کروں گا یہ نئے سیرے سے آئیڈ نہیں ہوگا یہ اسی کو اپ ڈیٹ کرے گا آپ دیکھئے یہاں پہ اڈریس میں کیا ہے ہمارے پاس ایف ڈی ہے تو میں اپ ڈیٹ پر کلک کرتا ہوں تو دیکھئے یہاں پہ آپ کے پاس ماجد کا ڈیٹا جو ہے اس نے اپ ڈیٹ کر دیا اس طرح آپ دیکھئے ایک اور بات دیکھئے گا یہاں پہ یہ ایچ والے کالم میں میں نے تین نمبر لکھا ہے یہ کیا ہے یہ ہماری یہ کالم ہے کہ یہ کتنے کالم ہمیں دکھائے گا یہ میں نے تین لکھا تو یہاں پہ یہ تین کالم دکھا رہا ہے ابھی میں اس کو بند کرتا ہوں اس کو بھی کلک تو یہاں پہ میں اس کے کالم کر دیتا ہوں دو دوبارہ فارم پہ کلک کرتے ہیں وہی والی شیٹ یہ والی یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے ڈیٹا بیس اور اوپن فارم پہ کلک کریں گے تو دیکھی جیسے ہم نے فارم پہ کلک کیا تو یہ دو کالم میں سارا ڈیٹا ہمارا آٹومیٹکلی یہاں پہ آ گیا ہے نا کمال کی اپلیکیشن تو یہاں پہ اس کی نیچے لسٹ بکس جو ہے یہاں پہ خود بخود یہ ساری پوری کے پوری شو ہو رہی ہے اسی طرح یہاں پہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے چار کالم میں نظر دے چار کالم میں دکھائے دے تو میں یہاں پہ چار کر دیتا ہوں اوکی کیا یہاں سے وہی والی ڈیٹا بھی ہم سلیکٹ کریں گے اوپن فارم پہ کلک کریں گے تو چار پہ کلک کیا تھا تو دیکھیں اب یہ یہاں پہ ہمارا چار کالم میں ڈیٹا آ گیا ہے اب اس کو میں کلوز کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں جلتے ہیں اگلی شیٹ پہ اگلی شیٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں واپس تین پہ اگلی شیٹ ڈیٹا 1 جو ہے ہمارا یہاں پہ دیکھئے دو کالم ہیں اس کے بعد اس میں یہ تھوڑا سا ڈیٹا ہے اسی طرح شیٹ 3 ہماری میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور اس میں کالم میں نے چار لکھے ہیں تو میں اس کے کالم کر دیتا ہوں یہاں سے دو اب ڈیٹا بیس پہ چل دیں دوبارہ فارم پہ کلک کیا اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے شیٹ 3 پہ جانا ہے تو شیٹ 3 میں ہمارے پاس دو فیلڈ ہیں اب میں فارم کو اپن کرتا ہوں تو دیکھیں جب فارم کو اپن کیا ہم نے وہاں پہ دو کر دیتے تھے یہ دو ہی یہاں پہ شوہ رہی ہیں تو یہاں پہ ہیڈنگ بھی اس کی نہیں آ رہی کیونکہ کوئی بھی ڈیٹا شیٹ میں نہیں ہے تو یہاں پہ میں ایڈ نیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ سیریل نمبر 1 آ گیا اب میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں زیڈ یو ایل ایک فائر کے ویار نام اب اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو جیسے جناب ایڈ کیا تو یہاں پہ اس کی ہیڈنگ بھی آ گی ساتھ میں اور یہ یہاں پہ نیم بھی آ گیا اب میں واپس چلتا ہوں یہاں پہ یہ جو ہماری شیٹ 3 ہے اس میں کچھ نیو فیلڈ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ دو تھی تو نیو فیلڈ پہ کلک کیا تو یہاں پہ میں نام لکھ دیتا ہوں اس کا ایڈرس کر دیتا ہے تیسری فیلڈ ہم اس میں ایڈرس جو ہے وہ ڈالتے ہیں اوکے کیا تو یہ تیسری فیلڈ اس میں اپڈیٹ ہوگی سیدی اب اس کو ہم فارم کو اپن کرتے ہیں تو دیکھئے فارم کو اپن کیا تو وہ یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ تیسرے کا ڈیٹا پٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پہ اس کا ان بوکس جو ہے وہ بن گیا اس کی ٹیکسٹ بوکس آ گیا اور ساتھ میں ایڈرس بھی آ گیا اور یہاں پہ نیچے بھی ایڈرس آ گیا اسی طرح اگر میں اسی کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ ڈیبل کلک کیا تو یہاں پہ میں ایڈرس اس کا کر دیتا ہوں اب ایسے ایڈ بھی کلک کریں گے تو یہ اسی کو اپڈیٹ کرے گا نیو میں نہیں جا گیا کیونکہ یہاں پہ اس کو سیریٹ نمبر ون مل رہا ہے ایڈ کیا تو یہ دیکھئی ڈیٹا آپ کا یہاں پہ میسیج بھی آ گیا کہ ڈیٹا ہیس بن سکسیسفلی اپڈیٹڈ تو یہ آپ کا ڈیٹا یہاں پہ اپڈیٹ ہو گیا ہم میں اس کو کلوز کرتا ہوں اچھا یہاں پہ دوبارہ ہم کیا کریں گے کہ ہم کچھ اور شیٹس کریٹ کرتے ہیں اب دیکھئی یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا بیس ہے ایک تین شیٹس ہیں ہمارے پاس اس نے دکھائی دے رہی ہیں تو میں یہاں پہ ایک نیو شیٹ انزرٹ کرنا چاہتا ہوں انزرٹ شیٹ پہ کلک کیا تو وہ کہہ رہا جی پہلیز انٹر کالم نمبر you wanted for ڈیٹا شیٹ تو یہاں پہ ہم نے کتنے کالم والا چاہیے تو مجھے تین کالم والا چاہیے یہاں میں چاہیے پانچ کالم والا پانچ والا کر لیتے ہیں تو ہم انزرٹ شیٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیتے ہیں شیٹ کا نیم تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں wy excel شیٹ کا نیم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کیا تو یہاں پہ دیکھئے یہ آٹومیٹ کلی آپ کی شیٹ کریٹ ہو گئی ہے اور اس میں یہ by default serial number ایک آپشن آگئے اب یہاں پہ جا کے دیکھئے کہ یہاں پہ بھی یہ wy excel expert آگئے اس پہ کلک کیا تو یہ serial number آگئے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا نیم جو ہے اس کو میں ایڈٹ کروں ٹھیک ہے تو شیٹ کا نیم کرنے کے لئے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ہم نے ماملی کا تھا wy excel اب اس کے آگے پورا نام کر دیتے ہیں چینل کا expert ٹھیک ہے اس کو اوکے کیا جیسے ہی اوکے کیا یہاں پہ دیکھئے اس کا چینل کا اس کا نیم جو ہے شیٹ کا اپ ڈٹ ہو گیا اور یہاں پہ بھی یہ اپ ڈٹ ہو گیا اب اس کو select کیا تو اس میں ایک ہی by default number آئے ہے اب اس کا میں فارم آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں تو اس میں ہم نے کتنے select کیے تھے ہم نے اس میں 5 select کیے تو open form پہ کلک کیا تو یہاں پہ ابھی تک دیکھئے یہ ایک ہی serial ہمیں شو ہو رہی ہے 5 کالم نہیں آرہا کیونکہ ہم نے ابھی تک 5 کا data یہاں پہ enter نہیں کیا تو اس میں 5 field ہم نے add نہیں کیا ابھی اس میں کچھ اور field add کرتے ہیں تو یہاں پہ serial number کے آگے ہم جرام new field پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں serial number کے آگے ہم لکھ لیتے ہیں name اس کو add کرتے ہیں یہ دیکھئے automatically یہاں پہ add ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی add ہو رہا ہے پھر new field پہ کلک کیا اب یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں name کے آگے کیا ہم کریں گے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں یہ address add کیا field یہ ایک اور field ہم add کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں city یہ ہم نے پانچ کر لیا تھا تو یہ ہماری چار field ہوگی ایک field ہمیں اور چاہیے تو یہاں پہ ہم جناب پھر لکھ لیتے ہیں یہاں پہ state صحیح جی اب اس پہ کلک کیا تو یہ ہمارے پاس 3 اور 2 پانچ آگئی اب form کو ہم open کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بتاتا ہے آپ دیکھیں جیسی form کو ہم نے open کیا تو یہ پانچ کالم میں ہمارا form جو ہے open ہو گیا data entry کے لیے ابھی تک اس میں دیکھیں add کوئی شوری ہو رہی ہے یہاں پہ کچھ نیچے data بھی نہیں ہے اور add new پہ کلک کیا تو اس نے بتا دیا جسٹ ون سے ہم نے شروع کرنا ہے تو name ہم لکھتے تھے یہاں پہ ali address اس کا کر دیتے ہیں ہم ABC city ہم کر دیتے ہیں اس کی hfd اور state ہم کر دیتے ہیں kpk اب اس کو ہم کرتے ہیں جناب یہاں پہ add تو دیکھئے add کیا ok کیا تو یہاں پہ بھی سارا data ہمارا آ گیا اور یہاں پہ ہماری اس میں بھی data آ گیا ہماری list box میں automatically اب میں اس کو close کر کے یہاں سے ہم اس کے change کر دیتے ہیں column ہمیں اس کو کر دیتا ہوں 3 ok ہو گیا دوبارہ database پہ جا کے ہم اس کو open کرتے ہیں صحیح ہے جی open کیا اب یہاں پہ ہم نے پھر اسی اپنی channel sheet کو select کیا اور open کیا فام اب دیکھئے یہ 3 میں آ گیا ہمارا ٹھیک ہو گیا جی اب اس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک اس میں 2, 2, 4, 5 5 ہمارے پاس اس کے field ہیں تو میں اس میں field or add کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے وہ field پہ click کر کے اس کا ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں mobile number ٹھیک ہے جی mobile number یہ پانچویں field ہم نے اس میں add کر لی ok ہو گیا اب اس کو farm کو open کرتے ہیں تو جیسی farm کو open کیا یہ دیکھئے ہمارے سامنے یہ اس کی چھٹی field بھی یہاں پہ آ گئی ہم میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ والا جو ہم نے پہلا data add کیا تھا اس کو میں double click کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کا mobile number اور جو ہے وہ بھی ہم ساتھ میں add کرنا چاہتے ہیں اب وہ add پہ جیسی ہم ہم click کریں گے تو یہ automatically update ہو جا گا دیکھیں یہاں پہ اس کا mobile number آ گیا اب add new پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ اور data ہم لکھ لیتے ہیں یہ میں نے by default just time بچانے کے لیے جل جلی type کر رہا ہوں add پہ click کیا تو یہ data دو نمبر میں سارے کا سارا آپ کے سامنے یہاں پہ show ہو گیا صحیح ہے اب جیسے add new پہ click کریں گے تو یہ تین number data آ جا گیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے میں select کر کے یہ دو نمبر والا data جو اس کو میں delete کر رہا ہوں دو double click کیا اور یہاں سے delete کر دیا تو یہ دیکھیں دو نمبر کا data ہمارا immediately clear ہو گیا add new پہ click کیا اب ہم یہاں پہ دیکھیں automatically serial number پھر 2 پہ آ گیا تو حیرہ زبردست application میرے خیال سے تو آج تک جتنی بھی میں ویڈیو میں نے بنائی ہے سب سے اچھی ویڈیو اور یہ لا جواب ہے کیونکہ اس application سے آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں دیکھیں جتنی مرضی چاہیں یہاں پہ sheets insert کریں ان کا rename کریں جتنی مرضی field ان میں add کریں field کو delete کریں field کو rename کریں شیٹ پہ open form کیا تو یہاں پہ اس کو تین کالم کا ہم نے select کیا ہوا ہے یہ بھی آپ کا الگ سے option ہے کہ جتنے کالم کا آپ اس کو ویڈیو فارم کو select کرنا چاہیں گے صرف آپ وہاں پہ change کریں گے اور یہ automatically یہاں پہ اتنے ہی کالم میں شو ہو جائے گا تو صرف آپ کے لئے میں نے بنائی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ ہم نے اس پارٹ کو کیسے کمپلیٹ کیا ہے تو اس کو کرتے ہیں یہاں سے ہم close تو ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے بارہ منٹ کی پہلے ویڈیو تقریب ہوگی تو میں دریکٹ یہاں بن جو تھا یہ ہمارا پہلے والا تھا ٹھیک ہے اب اس پہ double کلک کیا تو یہ ہم نے use of farm کو open کر لیا اب سیمپل سے کوڈ ہیں میں ان کو روم out کر دکھا دوں گا آپ کو ویڈیو میں آرام سے ویڈیو کو پاس کر کے ان کو کاپی کر لیجی گا سیئے تو میں سب سے پہلے ایڈ اپ ڈیٹ کا بٹن اس پہ ڈیبل کلک کرتا ہوں تو یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے اس کا کوڈ لکھا سیئے اس کو آپ ویڈیو کو پاس کر کے کوڈ کو ٹائک کیجئے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اس کے بعد ہم سرچ پہ کلک کیا تو یہاں سے لے کے یہاں تک سرچ والا کوڈ ہو گیا اسی طرح پھر یہ ڈیلیٹ والا بٹن آگیا اس کا کوڈ میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھا اور اس کے بعد جناب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف ایڈ نیو پہ اس ڈیبل کلک کیا تو یہ آگیا ہمارا ایڈ نیو کا ٹھیک ہو گیا سیمپل ہے مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے بلکل آسان ہے پرابلم نہیں اس میں صحیح ہے جی اس کو کر دیا اوکے صحیح ہو گیا جی اب یہاں پہ دیکھئے یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے پہ یہ لسٹ باکس ہے اس کا یہ والا کوڈ ہم نے نیچے تک یہاں تک ایڈ کیا ہے سیدی اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک آگی ڈبل کلک کیا اس پہ تو یہ بالکل دیکھی بلینک ہے یہ کالم کو ٹوٹل کرنے کیلئے ہے جتنے کالم ہم نے بنانے اب یوزر فارم کی باری آگی یوزر دو پارٹ میں اس کو آپ دکھا دیتا ہوں یہاں تک آگیا اس کے بعد ہم یہاں سے لے یہاں تک یہ ہمارا ہو گیا یوزر فارم کوڈ کورا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہم نے لسٹ کو اپڈیٹ کیسے کیا ہے یہاں سے جناب یہاں تک ہماری لسٹ آگی ٹھیک ہو گیا جی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پاس کر کے آپ نے سارا کوٹ سمجھ لیا ہو گا تو کیسے لگی آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تو جس بھائی کو یہ ویڈیو پسند آئے اور یہ آپ بنانا سیکھنا چاہے تو پوری ویڈیو دیکھئے اور جس کو یہ اس کی کاپی چاہیے سافٹوئر کی وہ مجھے کمیٹ سیکشن میں جا کے کمیٹ کرے اپنا ایمیل ایڈریس وہاں پہ چھوڑے تو میں اس کو ایمیل ایڈریس پہ اس کی کاپی جو ہے وہ بجوا دوں گا ملتے ہیں پھر